اسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گلشن وال میں بلوک ایٹ اور نائن کی ڈیوائیڈنگ روڈ ہے اور بلوک ایٹین نائنٹین کو یہ روڈ جاتی سیدھا شانتی نگر کی طرف ایک دیرینہ مسئلہ تھا یہاں کے علاقہ مکین کا وزیراعظم عمران خان کے خصوصی ایس ڈی جی فنڈ سے اس روڈ ہی تعمیر کی گئی یا برا حال تھا خستہ حال تھا یہ علاقہ سیوریج کے مسائل تھے وہ بھی فکس کیے اور اس روڈ کو زبدس طریقے سے بنایا اس کی تعمیر میں 3.5 ملین لاغت آئی اور 61,000 سکوائر فیٹ اس کی ٹوٹل پیمائش ہے اور تاج انٹرپرائزز اس کے کانٹریکٹر ہیں جنہوں نے اس کو بنایا پی ڈیوڈی نے یہ ٹھیکہ دیا پی ڈیوڈی ایک وفاقی ادارہ ہے جو تمام وفاقی ترکیاتی کاموں کو ایکزیکیوٹ کرتا ہم جو بھی تعمیری کام کر رہے ہیں اس کی پوری نگرانی پی ڈی آئی کے ورکرز کرتے ہیں جہاں بھی شکایت آتی فوری ایکشن لیا جاتا ہے جہاں بھی کیونکہ روڈز کی وارنٹی ایک سال کی ہوتی اگر وہ پانی سے بارش کے پانی سے نالے سے سیوریج سے متاثر نہ ہو تو اس کی ایک سال کی وارنٹی ہوتی آپ کلیم کر سکتے اگر کہیں سے وہ خراب ہوتا اور کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہوتی اس کو ریپیئر کرنا بنانا تو جہاں جہاں ہمیں شکایت ملتی کہ کہیں رولر سائن ہی چلا روڈ کے جو ہے وہ کارپیٹنگ یا ڈامر نکل رہے ہیں یا اس کی تھکنس پوری نہیں ہے تو ہم اس کو چیک کرتے اور کانٹریکٹر کو انگیج کر کے دوبارہ کام کرواتے ہیں میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے دیئے گئے ٹیکس کے پیسوں کی نگرانی کروں اس کی کوالیٹی کو چیک کروں جو پی سی ون میں سپیسیفکیشنز موجود ہیں اس کو پورا کرواؤں اور ہم نے یہاں پی ٹی آئی کے ورکرز نے پوری نگرانی رکھی تمام ترکیاتی کاموں میں جو پی ڈبلو ڈی کر رہی اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے جو یہاں کے علاقہ مکین ہے کہ اس کو اپنا سمجھے یہ آپ کے ٹیکس کی پراپرٹی ہے آپ کی ملکیت ہے اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے خلاف ایکشن لے آپ لوگ یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق روڈز کھوڈ دیتے اپنی مرضی کے مطابق کئی بھی روڈ بلوک کر دیتے اس میں کیلے ٹھوک دیتے اس کی ذمہ داری آپ نے لینے ہوگی کسی کو پبلک پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچانے دیں یہ فٹ پاک یہ درخت یہ سٹریٹ لائٹ یہ روڈ یہ سب آپ کی ٹیکس کی ملکیت ہے یہ ابھی شروعات ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے گلی مولے کے مسائل تک آئیں گے اب تک جو ہمیں فنڈز ملے پندرہ کروڑ روپے سلانہ فنڈز ہوتے ترکیاتی جو وفاق سے ہمیں دیے جاتے اس میں ہم نے مین مین شہرہ ہے مین مین مسائل جانسے اجتماعی فائدہ ہم پہنچا سکتے عوام کو پہلے ہم نے وہ ایڈنٹیفائی کیے انشاءاللہ اگلے آنے والے فنڈز میں چونکہ بڑے اجتماعی مسائل حل ہو چکے ہوں گے پھر ہم گلی مولے کے مسائل کی طرف جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے حل کریں گے انشاءاللہ حلکہ اینے 243 میں آپ کو بہتر زندگی فرام کریں گے گزشتہ تیرہ سال سے جو سندھ حکومت پیپر سپارٹی کی یہاں میں موجود ہے اس نے کراچی کو تباہ و مرباد کر دیا کراچی کو منجدلو بنا دیا بزیرا علم نام خان صاحب کا ویجن ہے ان کا یہ مشن ہے کہ کراچی کا ترقی کا پہیا اب رکھنا پائے الحمدللہ کراچی کے ترقی کا پہیا تیزی سے جاری ہے اور کراچی کی ترقی کا غام بھی نہیں سکتا شکریہ